اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہیں بھوچال پارٹ ٹوئنٹی ٹو بہرحال میں سلطان کا انتظار کرنے لگا اور وقت مقررہ پر وہ میرے پاس آ گیا شخصیت انتہائی شاندار تھی میں نے بھی اس کی بھرپور پذیرائی کی سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا تھا اس نے ہمارے اس کار خانے کو دیکھ کر تنزیہ انداز نے مسکرہ کر کہا میرا خیال تھا آپ لوگ مختلف شخصیت کے مالک ہوں گے لیکن آپ کی اس اڈے کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی بس پیٹ پوجا کرنے والے لوگ ہیں میں نے فراغ دلی سے سلطان کی باتوں کو برداشت کیا صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی غرور میں ڈوبا ہوا انسان ہے اس نے مجھ سے سوال کیا مجھے ایک بات بتائیے جناب تنویمی قوتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان کا وجود ہے اور وہ بڑی طاقتور حیثت رکھتی ہے اگر آپ کا واسطہ کبھی ان چیزوں سے پڑ جائے تو آپ ان سے کیسے بس سکتے ہیں تمہارا اپنا اس بارے میں کیا خیال ہے سلطان ہپنوٹیزم جادوی علم ہے بلکہ وہ ایک مکمل جادو ہے لیکن وہ صفلی علم نہیں ہے نہ ہی اس کا کسی روحانیت سے کوئی تعلق ہے یہ صرف انسان کی ذہنی عوتوں کا اظہار ہے شاید لیکن تمہارا کیا خیال ہے کیا ہپنوٹیزم کسی موقع پر مار کھا سکتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے خیر تمہیں ان باتوں کو چھوڑو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جی فرمائیے مہرنیسہ کا پیچھا چھوڑ دو اسی میں تمہاری بھلائی ہے اوہ وہ ایک دم چوک پڑا پھر گزن ہلاتا ہوا بھولا ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے یقینا مہرنیسہ یہ حسان نے آپ سے رجوع کیا ہے ہاں وہ بچی پریشان ہے وہ شہر پرست اور دو بچوں کی ماں ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے شہر کی پرسر پرستی میں پروان چڑھانا چاہتی ہے اور اس کی یہ خواہش بلکل جائز اور نیک ہے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو تمہارے ماں باپ جنہیں تم دیکھ آئے ہو تمہاری توجہ کے طالب ہیں اپنی دولت سمیٹھو اور واپس اپنے گھر چلے جاؤ خوب اچھی ہے یہ نیکیوں کی تلغین لیکن باقی باتیں بھی آپ کے علم میں آ چکی ہوگی ہاں آ چکی ہے اسی لئے میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں دیکھے جناب میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا میں ہس رہا ہوں اس بات پر کہ کس طرح مہرنیسہ نے کچھ سڑک چھاپ لوگوں سے رجوع کیا ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا کام بن جائے گا اس سے زیادہ ترخ الفاظ کچھ ذہنی سکون ملتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سلطان لیکن اپنے طور پر فیصلے کرنے والے عام طور پر احمق کہلاتے ہیں میں تمہاری اس بات پر ذرا بھی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم سڑک چھاپ لوگ ہیں لیکن میں تمہیں ایک بات بتائے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہیں بہرحال مہرنیسہ کا پیچھا چھوڑنا ہوگا وہ مسکرائیا اور بولا ایک شرط ہے ہاں بولو آپ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار دیجئے میری آنکھوں میں دیکھئے اور اس کے بعد فیصلہ کیت لیجئے گا کہ ماف کر لیجئے کہ ماف کرنا ہے یا نہیں آپ کی یہ سڑک چھاپ قوتیں زیادہ حصے درکتی ہیں یا پھر میری تنویمی قوتیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہو سکتا ہے میں تمہارا مقابلہ نہ کر سکو اور ویسے بھی اگر تم مجھے سڑک چھاپ کہتے ہو تو میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سڑک چھاپ کی عزت رکھ لو اور اس کی روزی کو برقرار رہنے دو اگر کچھ ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو میرے دوست میں تمہاری ماری مدد کر سکتا ہوں لیکن کسی کے ذاتی معاملے میں اس طرح گھسنا کبھی کبھی بڑے نقصان کا باز بن جاتا ہے اور یہ نقصان تم بھی اٹھا سکتے ہو میں کچھ لمحے سوچتا رہا پھر میں نے کہا گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم بہت بڑی قوتوں کے مالک ہو باز شاید گرور کی منزل میں داخل ہو جاتی ہے لیکن گرور کا حق بھی اسے ہی پہنچتا ہے جس کے پاس طاقت ہو ایسا کر لو ہم لوگ ایک ایک وار کر لیں ایک دوسرے پر جو کامیاب ہو جائے میں نے ایک لمحے تک کچھ سوچا شکار رینج پر آ گیا تھا میں جن اتا کردہ قوتوں کے بھروسے پر بھروسہ کر سکتا تھا بس وہی میری مشالے رہا تھی ورنہ باقی کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور کہا تو تم کیا چاہتے ہو مہرنیسہ آپ کے پاس آئی تھی میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ میں حسان کو قتل کر کے اسے حاصل کر لوں گا میری زندگی کا یہی مقصد ہے وہ اپنے سہارے تلاش کرتی پھر رہی ہے اور اب اس نے آپ سے رجوع کیا ہے آپ اس کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں مگر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو منٹ صرف دیکھ لیں اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں کر لوں گا ورنہ پھر جو میں کہوں گا وہ آپ کریں گے کیا سمجھے آپ پہلا بار تم کرو گے آپ کر لیجئے مجھے اتراز نہیں ہے میرے لئے ایک دلچسپ مرحلہ آ گیا تھا جو آنکھیں میری آنکھوں کے حلقوں میں نہیں تھی اور جو آنکھیں زرگام یا پروفیسر زرگام کی قوتوں کی عطا کردہ تھی کیا وہ میرے لئے کارامد ہو سکتی ہے یا میں بھی اس ہیپنٹائز کی قوت سے متاثر ہو جاؤں گا یہ انتہائی دلچسپ مرحلہ تھا اور میرا خیال ہے کہ میرے مد مقابل کے لئے اتنا ہی حیرتناک ہوگا جتنا عام لوگوں کے لئے ہوا کرتا تھا بہت سے ایسے دلچسپ واقعات تھے جن میں میرے مد مقابل مجھ سے بھڑ جاتے تھے اور اس کے بعد جب انہیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ میری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں تو وہ ششدہ رہ جاتے تھے وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے کہا دیکھو سلطان میں ایک دوست کی حیثیت سے ایک بھائی کی حیثیت سے تمہیں سمجھا رہا ہوں اگر تمہیں کوئی قوت حاصل ہو گئی ہے تو اس پر غرور نہ کرو ایسی قوتیں آنی جانی چیز ہوتی ہے آج تم اس کے سہارے اپنے دشمنوں کی تعداد میں کتنا ہی اضافہ کر لو کل جب وہ قوتیں تم سے چھن جائے گی تو تم خود سوچو اور اس کے علاوہ وہ ایک بات اور دینے والی ذات اللہ کی ہے اس نے اگر تمہیں کچھ دے ہی دیا ہے تو اسے غلط کاموں میں استعمال نہ کرو یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا دیکھو بھائی ایک بات تم سے کہہ دوں میں نے اس زمانے میں خاصی چھوٹے کھائی ہے بڑی ناکامیوں کا سامنا کیا ہے میں نے اور اب جب مجھے یہ قوت حاصل ہو گئی ہے تو میں فرشتہ نہیں ہوں کہ درویش بن کر بیٹھ جاؤ اور دنیا کو ماف کرتا رہوں محرم نسا میری پہلی اور آخری آرزو تھی اور اب جب میں اسے حاصل کرنے کے قابل ہو گیا ہوں تو میرا ظرف اتنا بلند نہیں ہے کہ میں اسے نظر انداز کر دوں ہم اگر عام حالات ہوتے تو تم یہ کوشش کرتے ہوئے اچھے لگتے سلطان لیکن اب وہ ایک گرہستین ہے بالبچو والی عورت ہے ہاں مگر میرے لیے وہ آج بھی ایک چیلنج ہے اور تم برا نہ مانو تم برا تو مانو گے میرے الفاظ کا تم جیسے سڑک چھاب عامل پتھر کے ٹکڑوں کی طرح بکھرے نظر آتے ہیں تمہاری اپنی اوقات کیا ہے یہ میں تمہیں ابھی بتائے دیتا ہوں چشمہ اتارو اس سے پہلے ایک بات اور کرنی ہے تم سے ابھی تم نے کہا تھا کہ میں تم پر وار کرو اور مجھ پر تم وار کرو جو بھی کامیاب ہو گیا وہ دوسرے کی بات مان لے گا حالانکہ مجھے تمہاری بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں موقع دے رہا ہوں ہو جاؤ میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے اپنا چشمہ اتار دیا وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا لیکن چشمہ اتارنے کے بعد جب اسے میری آنکھوں میں وہ گہرے گھڑے نظر آئے تو وہ رس سے اچھل پڑا اور دو قدم پیچھے ہٹ گیا یہ 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 کیا کیا تم تو اندھے ہو اس کے موہ سے بے اختیار ہی نکل پڑا میرے ہوتوں پر مسکرات پھیل گئی ہاں میری آنکھیں نہیں ہیں مگر تم تو اس طرح عمل کرتے ہو جیسے تمہاری آنکھیں موجود ہو میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نابی نہ ہوتے ہیں لیکن ان کی حسیات بے حد تیز ہوتے ہیں مگر تم یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی تو تم نے مجھے پہلے اس بارے میں نہیں بتایا کون اپنے بارے میں بتانا پسند کرتا ہے اب تم مجھے ہپنٹائز کرو تمہاری آنکھیں ہی نہیں ہیں یہ میرا قصور تو نہیں ہے تمہارا کیا خیال ہے سلطان تمہارے خوف سے میں نے اپنی آنکھیں نکال کر رکھ دی ہے تم بہت عجیب لگ رہے ہو مجھے تمہارے چہرے کی کسی شکن سے پتا نہیں چل گتا کہ تم بغیر آنکھوں والے انسان ہو تم یقین کرو ان ساری باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن تم اگر حسیات کی بات کرتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے لباس کا رنگ تمہارے ہاتھ کی لکیروں تک کے بارے میں بتا سکتا ہوں خیر یہ تو ممکن نہیں ہے وہ پھیکی سی حسی کے ساتھ بولا تمہارے جسم پر پنک کلر کی کمیز جس پر ہلکا بلیک چیک ہے اور تمہاری پینٹ بلیک کلر کی ہے تمہارے جوتوں کا رنگ کالا ہے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو وہ واقعی شدت حیرت سے گنگ رہ گیا تھا کافی دیر تک وہ پریشان رہا پھر اس نے کہا لیکن اب تو تمہاری شرط ختم ہو گئی جب تمہاری آنکھیں ہی نہیں ہیں تو میں تمہیں کس طرح اپنوٹائز کروں گا دیکھا قدرت کے ایک خلقے سے عمل سے تم کس طرح بے بس ہو گئے ایک بات کہتا ہوں سنو تم نے مجھے سڑک چھاپ آمل کہا ہے آمل تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے میں تو ایک ناچیز ہوں ذرا ایک لمحے رکو اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے میں نے کہا اور پھر اس وقت وہ دوشالہ مجھے دنیا کی عظیم ترین شے محسوس ہوا میں نے وہ دوشالہ اس کے سر پر رکھا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا پھر بولا یہ کیا ہے مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ لمحے خاموش رہا پھر میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم نیکیوں کے راستے اپناو اور اس بال بچوں والی عورت کو نظر انداز کر دو اچھی زندگی گزارو اپنی قوت سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ رفتہ رفتہ سلطان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی کوئی دو منٹ تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے سر جھکائے بیٹھا رہا دوشالہ اس کے سر پر پڑا ہوا تھا پھر اس نے گردن اٹھائی اور مو سے بولا میں معافی چاہتا ہوں واقعی میری سوچ غلط ہو گئی تھی مجھے غلط راستے دکھا دیئے تھے لیکن محترم بھائی محرم نسا میرے لیے اب بہن کی حیثت رکھتی ہے اور میں تمہاری تمام بات پر عمل کروں گا میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا مجھے ایک بار پھر کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ تھوڑی دیر بعد مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا میں ساری تفصیل میرے عمل میں آ گئی تھی اس نے محرم نسا سے معافی مانگی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اس کے راستے میں کبھی نہیں آئے گا قدرت کی ان نوازشوں کا کس دل سے شکریہ آدھا کرتا مجھ جیسے ناچیز کو اس نے کس عظیم عظمت سے نواز دیا تھا جبکہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا میں نے دنیا میں کون سی نیکی کی برائیوں کی پورٹ پر میں تھا لیکن دینے والا تو کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بھر پور نوازشوں سے نواز دیا اور جہاں تک میرے جسم کا سوال ہے تو میں نے کھنڈر والے قصے کے بعد ہی ناصر فرازے سے اتمنان سے اپنی زندگی کی شروعات سے لے کر آخر تک یعنی جیل پہنچنے کے بعد ڈاکٹر زرگام کے ساتھ وہاں سے نکلنا پھر میری آنکھوں کا نکالا جانا اور پھر ڈاکٹر زرگام کا بنایا ہوا چشمہ اور پھر جمیل کے جسم میں داخل ہو کر اس کے ماں اور بہن کی مدد کرنے تک کا سارا واقعہ بیان کر دیا تھا جیسے کہ ناصر فرازی خود ایک بہت ہی الگ کردار تھا لیکن اس کا اور لیکن کافی ذہین بھی تھا وہ میری کہانی سن کر بہت ہی دکھی بھی ہوا تھا اور اسے اپنے جگری دوست یعنی جمیل کی موت کا بے حد دکھ بھی پہنچا تھا پر مجھ سے ملنے کی خوشی بھی اسے اتنی ہی زیادہ ہوئی تھی بہرحال وہ ایک ملی جوڑی کیفت کا شکار تھا اب ظاہر ہے میں ساری زندگی جمیل کے جسم میں تو گزار نہیں سکتا تھا پھر میں نے جمیل کے جسم کو چھوڑا اور پھر ناصر فرازی اور میں نے مل کر جمیل کے جسم کی تدفیل کی اور پھر ہم لوگوں نے مدد کرنے کا مدد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اس کے بعد سے اب تک کی ساری کہانی تو آپ جانتے ہی ہے کہ کس کس کی کیسے کیسے ہم نے مدد کی اور بہرحال یہ زندگی ہے اور یہاں کہانیوں کا قصہ تو چلتا ہی رہے گا اور پھر زندگی اب ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں میں جہاں پہ پولیس یا ڈاکٹر زرگام سے میں بہت ہی دور نکل آیا تھا جہاں ڈاکٹر زرگام مجھے ڈھون ہی نہیں سکتا تھا نہ تو پولیس مجھ تک پہنچ سکتی تھی بس اب زندگی اب ہم زندگی بہت ہی سکون سے اور لوگوں کے مدد کرتے ہوئے گزار رہے تھے لیکن ایک بات میں اب تک میں بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے یہاں پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے تو دیکھا آپ نے کہ عاصف کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ تو ہونا ہی تھا اور جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ چھپا ہوتا ہے عاصف کی آنکھیں نکالا جانا ایک بہت ہی افسوس کی بات تھی پر آنکھیں جانے کے بعد اس کی شخصیت کس قدر پرسرار ہو گئی تھی کہ اب وہ ساری زندگی خوشی سے خوشی سے بسر کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اس میں عاصف کی زندگی کے ہونے والے سارے قصے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر دوبارہ ملوں گی جب تک کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور کہانی جب پسند آتی ہے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولے ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی